علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفیت میں رکھے آپ کا سوال تھا کہ مجدد کس کو کہتے ہیں مجدد کی صفات کیا ہیں تو یاد رکھے گا مجدد کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو رینیو کرنا تجدید کہتے ہیں رینیو کرنے کو یعنی کوئی چیز پرانی ہو گئی ہو تو اسی پرانی چیز کو نئی کرنا اس کو عربی زبان میں تجدید کہتے ہیں اور کرنے والے کو مجدد کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان اللہ تعالی يبعث لهذه الامة على رأس كل مئت سنة من يجدد لها دینها یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر سو سال کے ابتدائی حصے میں اس امت میں ایسے کو مبروز کرے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا یہ روایت معرفت السنن والآثار البیحقی حدیث نمبر چار سو بائیس میں ہے اسی طرح سے السنن الواردہ فی الفتن لدانی حدیث نمبر تین سو چونسٹھ ہے اسی طرح سے علامہ لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ روایت نمبر ایک ہزار آٹھ سو بارہ پر ذکر کیا ہے مستدرک حاکم میں دو دو جگہ یہ روایت پائی جاتی ہے آٹھ ہزار پانچ سو بانوے آٹھ ہزار پانچ سو تیرانوے اور یہ صحیح روایت ہے اسی طرح سے طبرانی اوسط میں چھ ہزار پانچ سو ستائیس نمبر کی روایت ہے اور سنن ابو دعود میں چار ہزار دو سو اکیانوے نمبر کی روایت ہے اور اس حدیث سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اور کہا ہے اِنَّ اللَّهَ يُقَيِّدُ لِلنَّاسِ فِي رَأَسِ كُلِّ مِئَاتٍ مَنْ يُعَلِّمُهُمُ السُّنَنِ وَيَنْفِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمِ الْكَذِبُ یقیناً اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے ہر سو سال پہ ایسے شخص کو مبعوض کرے گا جو لوگوں کو سنت مصطفیٰ کی تعلیم دے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ اور فراد کو دور کرے گا اور یہ روایت مناقب الشافعی جل نمبر ایک صفہ نمبر تیرپن پر ہے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سٹھ پر ذکر کیا ہے اور با سٹھ پر اسی طرح سے ابن عساکر نے تاریخ جمشق کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے تبعین و قذب المفتری صفہ نمبر اکیابن باون پر ذکر کیا ہے علامہ مزی نے تہذیب الکمال کے اندر اس کو ذکر کیا ہے معلوم ہوا کہ یہ روایت امام احمد بن حنبل اور دگر محدثین کے زمانے میں بھی معروف اور مشہور رہی ہے چنانچہ چنانچہ ملہ علی القاری الحنفی کہتے ہیں یجدد لہا دینہا کا معنی کیا ہے اے یبین سنت من البدع کہ بدعات اور سنت کے درمیان حد فاصل بیان کرے گا سنت کی وضاحت کرے گا اور بدعات کی بے کنی کرے گا وَيُكَسِّرُ الْعِلْمُ وَيُعِزُّ اَهْلَهُ عِلْم کی کسرت اور اہلِ علم کی عزت ہوگی اور بدعات کا قلعہ کما کرے گا اور بدعاتی کو زلیل کرے گا یہ مجدد کا کام ہے یہ مجدد کا کام ہے جس طرح سے شیخ ناسودین الالبانی رحمہ اللہ نے کہا وَمُحَمَّدُ بِنِ عَبْدِ الْوَحَابِ رحمہ اللہ لم يأت بشیئن جدید مطلقا وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْمُجددِدِينَ اسی مناسبت سے یاد رکھے گا عام طور پر لوگ کہتے ہیں محمد بن عبدالوحاب نے یہ کر دیا وہ کر دیا شیخ الالبانی جو حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ یہ کوئی نئی چیز لے کر بلکل نہیں آئے بلکہ وہ تجدیدِ دین کیے جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور انہوں نے توحید کو عام کیا اور شرک کا قلعہ قمہ کیا شرک کی بیت کنی کی توحید کی دعوت دی فمجددن فی التوحید ہو سکتا ہے کہ یہ تجدید کا کام بہت سے لوگ کریں مثال کے طور پر کوئی توحید میں مجدد ہو فمجددن فی التوحید مجددن فی الحدیث مجددن فی التفسیر و مجددن فی اللہ و مجددن فی کل شیئن اعلق بی احیاء فرض کفائیہ لفہم الإسلام فہما صحیحا توحید کی تجدید کرنے والا حدیث میں تجدید کرنے والا تفسیر میں تجدید کرنے والا لغت میں تجدید کرنے والا اور ہر اس چیز میں تجدید کرنے والا جو فرض کفایہ ہو اور جس کا تعلق اسلام کے صحیح فہم سے ہو اسی کو مجدد کہا جاتا ہے اور اس مجدد کا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے اور اس کا منحج بھی درست ہونا چاہیے ایسا درست ہونا چاہیے یکون معتمداً على کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رب العالمین کی کتاب پر اعتماد کرنے والا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنے والا ہوگا مقتفیاً آثار السلف الصالح من صحابت رضی اللہ عنہم ومن بعدہم اسلاف کا پیروکار ہوگا صحابہ کرام کے منحج پر جو ہوگا وہی مجدد کہلائے گا لئن من اخص مهمات المجدد اعادت الدین نقیاً صافیاً من اس لئے کہ مجدد کے جو مهمات ہیں مجدد کے جو کارنامے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسی شکل میں پیش کرنا جس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا جو بدعات کو رواج دینے والا ہو وہ کبھی مجدد ہو ہی نہیں سکتا ہے جیسے آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں مجدد ملت حاضرہ کون سا مجدد بدعات کو جو رواج دے گا وہ کبھی مجدد ہو ہی نہیں سکتا ہے اسی طرح سے بعض شیعہ اپنے گرو گھنٹال کو بھی مجدد کہہ دیا کرتے ہیں تو ان لوگوں کا تجدید دین سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے تجدید دین کا علم بردار صرف صحیح العقیدہ صحیح المنحج اسلاف کا پیروکار ہی ہو سکتا ہے اور مجدد اسی کو کہا جاتا ہے اہم چیز یہ ہے کہ مجدد شریعت کے علوم پر مہارت رکھتا ہو جیسا کہ علامہ مناوی نے ذکر کیا ہے القدرت على تصور الواقع وفهم النوازل حالات کے سمجھنے کی قدرت رکھتا ہو اور نئے نئے مسائل کا ادراک رکھتا ہو نصوص کا فہم اور نصوص سے استدلال اور استمباد کی صلاحیت رکھتا ہو یجیب عن اشکالات العاصر زمانے کے جو ترہ ترہ کے اعتراضات اسلام پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جائیں ان اشکالات کا تسلی بخش جواب دینے والا ہو ویوجد الحلول والبدائل الاسلامیہ لما تقتضیح حاجات المجتمع مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مشکلات کا حل پیش کرے اور بدیل پیش کرے اور اس کا نفع اس کا علم عام ہو جائے سنت کا دفاع کرے علم کا منارہ ہو لوگ اس کے علم سے فیضیاب ہو اور اس سے رہنمائی حاصل کریں یہ مجدد کا کام ہے علامہ سیوطی نے بہت تفصیل سے ان تفصیلات کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج کے زمانے میں بھی تجدیر دین کے لیے اپنے کسی بندے کو مسخر کر دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرے بدعات کا قلعہ کما کرے اور اسلام کی عزت اور سربلندی ہو قرآن و سنت پر عمل پہرہ ہونے والوں کے لیے عزت ہو سرخ روئی ہو اور اہلِ بدعات کی زلت کا سامان ہو اور اسلام کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے آج کے حالات میں کسی مجدد کو پیدا کر دے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کا روشن چہرہ پیش کیا جائے اور اسلام کے نور سے ساری دنیا فیزیاب ہو اقول قول ہدا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین والحمدللہ رب العالمین